موسیقی یہ ہے پورے پاکستان میں اس کے علاوہ بات کریں کہ جو پچھلے دنوں میں واقعہ تمہیں دہشتگردی سے جس کی وجہ سے کئی جانے گئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے بھی کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام بے بس نظر آ رہی ہے اور حکمران جو ہیں کوئی پالسیز نہیں بنا سکے دہشتگردوں سے نپننے کے لئے اور یہ کیا سواجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کو نست و نابود کرنے میں لیکن ہمارے ادارے اپوزیشن اور حکمران آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بجائے ان کی باد ماننے کو تیار ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں آمر ملک صاحب ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں محمد علی میا صاحب جو پاکستان مسلمین اکنون سے ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں ان کے ٹریڈر سوئنگ کے ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں میاں تارک میں موساب جو پاکستان تارکین صاحب سے ہیں محمد علی میا صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں جب دہشت گردی ہو رہی ہے یہ صرف رینجر سپریشن پنجاب میں ضرورت ہے یا پورے پاکستان میں یہ خلال پاکستان پنجاب بینے چلی بڑی افسوسناک ہے پوری قوم ہم اس کا غم میں شریک ہے پنجاب میں ہی دھماکیا ہوگا اس سے پہلے کوئٹا میں ہو چکا تھا پھر کے پی کے میں ہو گیا اور پھر کل چھنگے بھی ہو گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرگیٹڈ ایک بڑی لین طریقے سے ایک چیز نئی مومنٹ سمجھ آئی ہے چونکہ دوزہ تیرہ کے بعد اور دوزہ چودہ کے بعد جب ضربے عظم کا ایک پریشن شروع ہوا تھا جس میں کہ ساری قوم مانتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت بہتر حد تک جتائی آ چکے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں جو پاکستان دشمن کرتے ہیں وہ اپنی مارتے ہیں اور ہم جو ہیں اس میں تینوں سٹیک ہولڈر پاکستان کی حکومت مسلح آفواج اور جو عوام ہیں یہ تینوں اس وقت پاکستان پہلے بھی دور ایک پیج میں تھے آگ بھی آگ بھی ایک پیج میں ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے ادامات کیا ہونا چاہئے پاکستان کو بھی اور پاکستان کو بھی اور رینجز کو بھی اور فوج کو بھی ہمیں مبارک بات دینے چاہیے مبارک بات ہی رکھ رہے ہیں بہت ان کا کہ انہوں نے دوزار چون سے لے کے آج تک ہمیں اچھا ریزرٹ دیا اب یہ ایک کانٹینس جو ہے میں سمجھے تو ایک سارشہ پاکستان کے خلاف جو بھی اس کے پیچھے ہیں آپ نے اپنے اچھا انٹرور میں کہا تو وہ قوتی ابھی سرگیوے عمل ہیں جو کہ وقتی طور پر جن کا نیٹ ورک تواہ کیا گیا جن کو مار دیا گیا ایک لاکھ سے زیادہ کامپنگ اپریشن کے بعد پچیز آگی انٹروریشن ہوئی لیکن جو پورے پاکستان نے تجاب کی بات دے کا جو ابھی نیا جو پریشن شروع ہوئا ہے جو نیا حملہ ہوئا ہے میں سمجھا اس کے بعد تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں فوج نے ہمارے آرمی چیف نے آج بھی فون کیا وہاں پر جو امیرکل کمانڈر تھے اور اس کے صدر کو بھی وہاں فون کیا اپریشن کے پنجاب حکوے پنجاب نے بھی اور پرائیم میسٹر نے بھی اور اوزیر خاجہ نے بھی سختی طور پر ان کو پیغام بھیجے ہیں ایک چھتر دیشن کو دیا دیشن کے دون یہ تو ہیں چھتر دیشن کی جو کہ لٹیفائید ہے باقی وہاں پر جو پاکٹس وہاں پر جو موجود ہیں دیشن کے پارک اگر ان پر احتیاط نہ کی گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ اس کیاڑ جی اس میں کیا کیے جائے اس طرح آپس کی دشمنی کو حتم کر کے اپوزیشن حکومت کو دیشتگردی کے خلاف پیچ میں ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی صورتی حالی سے برعکس کیوں ہے جل المتش تینکی عمر آپ نے موقع دیا پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جتنے لوگ اس سانے میں جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے لئے اگر ہم دعا کر لیں تاکہ ان کے لئے میرا خل دعا پہلے کر لیں اس کے پر پھر میں آگے شدر کرتا ہوں اللہ تعالی مفرد پانے آمین دیکھیں عمر بات یہ ہے کہ اصل تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا یہ جو کچھ ہوا برحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے بہت سار جانے بے گناہ لوگ مارے گئے تو اس کے لئے میں مضامت کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری بات ہے گورنمنٹ کی دیکھیں گورنمنٹ کی پولیسیز ابھی یہ بے جا پیسہ لگا رہے ہیں دھائی ارب روپیہ انہوں نے اورنج رینجز پہ لگا دیا اگر یہی پیسہ نیکٹا پہ خرچ کرتے ان میں جو بھی پرابلم سی اس کو پر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے تو آج ان حالات نہ ہوتے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ کیوں ہو رہے ہیں ابھی پنامہ کا کیس چل رہا ہے اور یہ واقعہ شروع ہو گئے ہیں پہلے اے پی سی کا کیس ہوا تھا جب دھرنا ہو رہا تھا وہ ہوا دھرنا بند ہو گیا مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا پالسیز کھیل رہے ہیں کس طرح یہ اپنی صرف اپنی گورنمنٹ کو بچانے کیلئے بے گناہ لوگوں کی جانے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں میاں تاریم محمود صاحب ہر چیز کا اضاف حکومت پہ دینا چھوڑ دیں کو اپنی ذمہ داری دیکھیں ہماری بائیسے قوم ہم سب بل کر ہمیں چاہیے جو تری پارٹیز سب بل کر اس پیج پہ آئیں ہم تو خود چاہتے ہیں انہوں نے نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر یہ جو کیا اس پہ پندرہ بیس نکار تھے اس پہ تیرہ پہ تو امپلیمنٹیشن ہی ہوا اگر امپلیمنٹیشن کرتے تو آج یہ حلاب نہ ہوتے دیکھیں آپ یہ بھی تو چیز دیکھیں اب جو برسر اقدار گورنمنٹ ہے یہ تو ان کا کام ہے سیکورٹی جنسیز کو کنٹرول کرنا یہ مطلب جو لوگ اب دیکھیں یہ دہشت گردہ سے لاہور کا دہشت گردہ ہے آپ کا مطلب یہ وہاں سے سیدھا چل کے یہاں آکے انہوں نے بلاس کر دی ہے وہ دوزار دس سے یہاں پہ ہیں پلاننگ کر رہے ہیں ہر محلے میں ہر جگہ پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ ان کو نظری نہیں آ رہے ہیں دیکھیں نا اب عام آدمی کے لیے چیکنگ کرتے ہیں آپ جائیں کسی رات کے ٹائم کسی بارہ ایک دو بجے کے بعد نکلیں آپ کو راستہ میں روکے گے آپ کو کہیں بھی پیسے دیں تلاشی لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ دیشت گرد آکے یہاں بیٹھ کے رہ بھی رہے ہیں قرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنا جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا دیشت گردی کر دیتے ہیں عامر ملک صاحب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دیشت گردی کا جو بھی ناصور واقعہ کسی بھی جگہ ہوتا تھا تو حکومتیں جو ہیں اپوزیشن بھی ڈال دیتی ہیں اپوزیشن کمر بھی ڈال دیتی ہیں اس تفاہ تو چاروں صوبے اس درد میں آگئے ہیں اور ہر صوبے میں دیشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں اور کئی جانے گئے ہیں اور کئی لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں تو اس صورتی آل کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوئی صاحب مسئلہ یہ ہے اور علمیہ ہے یہ اتنے انتہائی اندوناک حالات ہیں ہماری اپوزیشن ہماری گورنمنٹ ہمارے بیروکریٹ ہمارے حکمران یہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بھی مر رہا ہے میرا پاکستانی مر رہا ہے اس وقت اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے اس پاناما کا مسئلہ ہے ان کو کوئی عقل ہے ان کو کسی قسم کی کوئی عقل ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اورنج ٹرین پر ڈھائی عرب لگا رہے تھے تو پھائی ڈھائی عرب روپیہ تو آپ بھی بلین ڈھائی سو عرب روپیہ آگر لگا رہے تھے تو ون بلین ٹریز پہ بھی تو خرچہ ہو رہا ہے کیا کے پی کے میں حملہ نہیں ہوا یہ کہتے ہوئے یہ شرماتیں ہیں یہ ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں وجہ یہ مفادات ہیں یہ نام لیں نا انڈیا نے کیا یہ نام لیں اخوانستان نہیں کیا کیوں لیں ان کے ساتھ انہوں نے جپییں ڈالی ہوئی ہیں میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں وجہ یہ ان کے اپنے مفادات موجود ہیں ان کے بچے موجود ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مودی عمران خان کا اپنا نواز شریف کا یار ہے تو پرائیوٹ پلین کے اوپر مودی سے ملاقات کرنے عمران خان بھی گئے تھے وہ کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پوری قوم کا متحد ہونا پڑے گا یہ کام اپنا دو ہزار ایک سے سٹارٹ ہے یہ کوئی دو ہزار تیرہ یا دو ہزار چودہ یا دو ہزار پندرہ یا سولہ کا گیم نہیں ہے یہ یہ دو ہزار ایک سے ہم نے پرائی جنگ اپنے گھر میں لے کر آئے بلکہ آپ دو ہزار اپنا دو ہزار ایک کو بھی آپ چھوڑیں آپ اس کو لے کر جائیں انہاسی سے جب ہم نے گرم پانیوں کی حفاظت کے چکر کے اندر اس قوم کو اس آگ میں جھوک گایا کہاں گئے وہ لوگ کل تک وہ مجاہدین تھے آج وہ ہمارے دشمن ہیں دشمن کس نے بنایا کل آپ نے آپ کو پہلے یہ لوگ نظر ہی نہیں آئے پورے پاکستان کے اندر واقعات ہو گئے سیون ہو گیا لاہور ہو گیا کیپکے ہو گیا ناران ہو گیا کاغان ہو گیا اس سارے واقعات کے بعد ہوا گیا راتوں رات ڈیٹھ سو آدمی مار گیا پھر یہ ڈیٹھ سو آدمی راتوں کیا رات کو یوریا ڈالی تھی صبح کہ رات کو یہ پیدا ہوئے ہیں یہ وہاں موجود تھے نا اس کا مطلب ان کو معلوم تھا یہ لوگ موجود ہیں ہماری ایجنسی صرف کارگزاری کر رہی ہیں خانہ پوری کر رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑا علمی ہے اس وقت جو ہے علمی ہے اپوزیشن کا اپوزیشن کو اس وقت تنقید وہ کرنی چاہیے جس سے اصلاح ہو جس سے میں اور میرے گھر والے یا میرے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی آمی مالک صاحب ہر صوبے کو خود مختلی دی گئی ہے اور ہر صوبے میں دوسری اپوزیشن بیٹی گئی ہے آپ اندھاوہ لگائیں اندھاوہ لگائیں ایک ایکس منسٹر چیف منسٹر کے نام سے جن کے والد ابھی اس کا پیٹا چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ عبداللہ شاہ کے نام کا سیون میں ہسپٹل بناتا ہے ڈیٹھ سو عرب روپیہ اپنا ڈیٹھ عرب روپیہ سالانہ جو ہے اس کی وہ ہے گرانٹ ہے جس دن دھماکہ ہوئے اس رات کو وہ آپریٹ ہوا ہے دو ایمبلنسیں دو ڈاکٹر پانچ نرسیں یہ حالات ہیں وہاں پر بھائی آج عالم یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے جن کو آپ نے شہادت کا درجہ کے اوپر فائز کر دیا ان کے آزاد جو ہیں وہ کچھرے کی کنٹی میں پڑے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے یاد رکھیں سندھ کے اندر اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک بھٹو زندہ ہے بھٹو جب تک زندہ رہے گا یہ قوم سسکتی رہے گی مرتی رہے گی ایسے ہی تباہ ہوتی رہے گی ہمارے حکمرانوں کا علم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بائیئر گئے وہاں جا کے دیکھا پیسے باٹے واپس آ گئے کراچی شہر کے اندر اگر آپ رینجرز لگا سکتے ہو تو انٹیریئر سندھ کے اندر جو پہلے کبھی ڈاکوں کو پناہ دیا کرتے تھے وڈے رہے آج ان دشتگردوں کو پناہ دے رہے ہیں آپ دیکھیں جیک آباد قریب ہے بلوجستان قریب ہے آگر جہاں پر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں آپ نوٹ کریں سندھ اپنا بلوجستان کے اور صبح سرد کے جہاں جہاں سردیں مل رہی ہیں وہاں وہاں بلاسٹ ہوئے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے پولیس پولیس کا نظام ٹھیک ہو ہم کہتے ہیں رینجرز آپریشن کرے پولیس سے زیادہ طاقتور فورس پوری دنیا میں نہیں ہے پاکستان کی سب سے طاقتور فورس جس کے پاس طاقت ہے فیار کارٹ کے پھانسی لگوانی کی ہم نے اس کو اپنے ذاتی ملازم بنا لیا ہے گیارہ سو بارہ سو لوگ تو رائی ونڈ کی حفاظت کر رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلاوال ہاؤس کی حفاظت کر رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ آپ بنی گالا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی بغیر پروٹوکول کے نکلتا ہے جی تو ایک پوچھتے ہیں جی محمیہ محمد علی صاحب یہ سورسیال کہ پروٹوکول کی بات بھی اپنی سے رکھ لیتے ہیں ہم دوسری چیزیں بھی سائیڈ بھی ایک دونے رکھ لیتے ہیں لیکن جہاں جہاں بہت دہشتگل کے واقعات ہوئے ہیں اس نے حکومت کی نائلی ناکامی ثابت کر دی ہے صورت صاحب بات یہ ہے میں سبتا ہوں آج خاص طور پر آج کے محول میں اور آج کے پروگرام میں مجھے توقع تھی کہ جس طرح آپ نے ایک تصویر کشی کی ہے پوری قوم کے جذبات کی اور حالات کی تو میرے جو مزل ممران یہاں ادھر بیٹھے ہیں مرشترہ بیٹھے ہیں ہم اسے تو تنزیہ رکھا رہا ہی یہ دونوں کو رگزی ہے تو کم کم یہ جو ایک ملک حالت جنگ میں ہو جس کی ماں و بیٹنیوں و بہنوں و بچوں کو لحشت گلدی پر خلت پتھ ہو آج کے دن تو کم ہوش کی بات کرتے کسی دلیل کی بات کرتے کسی تزویز کی بات کرتے کوئی مصبت بات کرتے آج کے دن میں بیٹھ کے بے تکی مارکے آرنس ٹرینر کی بات کرنی ہے اور آپ نے باقی برثوبہ کی بات کرنی ہے فرامہ کی بات کرنی ہے تو میں اسے اس کو برے محضب انداز میں کھونگا کہ میں اس پر بات کرنی ہے یہ اور ہماری بدقسمتی ہے پھر سے میں سمجھتا ہوں کہ آج حالت جنگ میں پاکستان جو 2001 سے آرہا ہے تو آج پہلے آپ ذرا سوچ دیکھیں ہماری نیشنالیٹرز کی جب نحوہ بے دفاقہ ہوا پلان دفاقہ اور شام کو بیان دے رہے ہیں یہ دیکھیں کہ پرناب کی پولیس میں فرام نہیں کیے اور دیکھیں یہ سارا ملبس دا دیا اور آپ یہ رائی برن کی طرف حفاظت کر رہے ہیں اور نیکل دے نہیں ہے مقصوبات میں ہوں گا اور جب سیکرد دفاقہ پلیس کی بھی ہو گیا تو پھر وہ کچھ بھولے ہی نہیں ہیں رو بھائی یہ پولیس کا سب سے بڑا ایک حفظہ شہید ہوا ہے پنجاب میں کیا سکیپی کی بھی کیا سنجھ میں کیا اور کوئٹا میں کیا سب جگہ پولیس شہید ہو رہے ہیں میں سوچ کی بات کر رہا ہوں یا ایک مرفی پہلیو کی بات ہر جگہ مرفی پہلی نکالنا ہے اگر دھماکہ ہوتا ہے تو منابان پرانگوئی جبتا تھا کیا ہے اگر انڈیا والے بمباری کر رہے ہیں تو جناز اوڑنس ٹرینگ وزا سے کر رہے ہیں تو یہ سوچ سے ہمیں بات لنے کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ای پی ایس پہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا تو ایک قوم نے فوج نے حکومت نے ایک دائی کروٹ گئی تھی اور اس کا رزلٹ اچھا محمد علی مئیہ صاحب جناز بریکر ٹائم ہو رہا ہے بریکر آدمی اس چیز کا جواب دینا ہے کہ جب بھی کوئی واقعات ہوتا ہے تو دہشتگردی کا ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جسے عوام میں دکھ درد بڑھ جائے اور وہ مجوسی کے بادل چھا جاتے ہیں تو اپوزیشن ایسے بہانے لگاتی ہے کہ یہ اس پیٹر سے ہو گیا یہ پلانٹ سے ہو گیا یہ وہاں پہ کٹھے نہ ہوتے یا کمتیں کہہ جاتی ہیں کہ یہ دھڑنا نہ ہوتا تو یہ واقعات نہ ہوتے جہاں پہ دھڑنا نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی واقعات ہو گئے ہیں اور ہر جگہ انہوں نے بتا دی ہے دہشتگردوں نے کہ آپ لوگوں کی ہر کاربائی صفر ہے آپ کے ادارے صفر ہیں اور آپ کسی قسم کو کوئی کام نہیں کر سکتے اور اپنے لوگوں سے جو اینا سٹیفے دے کے گھر چلے جائیں یہ ان کا مقصد بھی ہے اور آپ نے ان کو کسا ڈیفینڈ کرنا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے آفٹر شارٹ بریٹ جی محمد علی میاں صاحب کوئی کام جو ہے ہمارے ادارے یا حکومت یا ہماری اپوزیشن کر رہی ہے عوام کی دغذت کے لیے یا نہیں بس طور پر عمر صاحب آپ بھی اس وقت سلوگی آتے ہیں اور آپ بھی پریشان ہیں جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یہ چھوٹے انفاظ نہیں ہیں میں بالکل متفقی نہیں متفقی آپ سے نہیں ہوں میں اپنے فقر ہے اپنی اداروں پہ اپنی فوج پہ اپنی رینجل پہ اپنی پولیس پہ اپنی ایم آئی پہ جو اپنی جوان جو شہد شہدہ ہیں جنہوں نے دکھایا ہے کہ یہ ایک ان نون جو ہمارا جس نے ماس پہنا ہو دشمن جو کے سامنے آگر نہیں لڑتا جو کے بزدر لگ رہا ہے انہیں دوزہ چونہ سے لے کے ممیان صاحب انہوں نے کوئی قربانیہ دی ہیں وہ ہماری ادارے فیل ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ ان کی قربانیاں پہ سیاست کمیش کر دیں جو دیئے جی پیٹرک وہ شہید ہوئے پٹوں میں جا سے بہت کوئیٹہ میں دیکھے شہید ہوئے کاچی میں شہید ہوئے آپ کس طرح کیسے دارے فیل ہیں بھائی یہ گوھر کریں یہ جنگ کس خلاف ہے کس طرح کی ہے گرویلہ جنگ میں وہ بھی بہتر ہوتی ہے اس سے یہ جنگ تو بھنسری کی انتہا ہے سوفٹ کارنر سکولیں مسجدیں مزارات آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے ہر انچ کے اوپر پولیس بٹھا دے کیا وہاں پہ فوج بٹھا دے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے ہماری پولیس نے ہماری فوج نے ہماری ایجنسیوں نے ایک مربوط جو آپریشن کیا ہے دوزر ٹرہ کے بعد اس کا غلط آیا ہے اور صرف اس دو دن کے واقعات کے اوپر ان کی مہتوں میں پارکستان میں ایک بات عوام کی کر رہا ہوں عوام یہ چاہتی ہے کہ جو آپ لوگوں نے پولیسیز بنائی ہیں جسا ہماری اکتہارات کوئی توسی ہونی چاہیتے دالتوں میں رینجرز کی توسی ہونی چاہیتے پہلے کیوں نہیں کیا جاتا آرم اینڈ ٹائم پہ آکے جب افتباہ ہو جاتا ہے لوگ شہادت دے رہتے ہیں لوگ کبروں میں چلے جاتے تھا وہ کوئی یاد آتا ہے وہ کوئی سیاست چمکا نہیں یاد آتی ہے جی سیاست جو چمکا رہے ہیں وہ چمکا رہے ہیں ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں مسلمانی نوں کی حکومت کام کر رہی ہے میاں ناشوی حکومت کام کر رہی ہے پنجاب کی حکومت کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ کیا ہم تو تیار تھے کس نے ان کار صاحب سے پہلے کیا کس نے اعتراض دکھایا فوجود حضی عددہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ابھی بھی سیاست انداروں کو تمام کو خوش کے ناکن دینا چاہیے یہ جو دو دن میں دھناکے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پھر آئی اوپنر ہے ہمیں پھر آئندہ کے لیے جس جذبے کے ساتھ دوزہ چونزہ سے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کس ٹائم پہ آکے جو پوزشن ہے وہ ڈھیلی پڑتی ہے کس طرح ڈھیلی پڑتی ہے اے پی ایس کا یہ دوگہ ہتھانے نہ ہوتا تو شاید دھڑنا ختم نہ ہوتا پھر بھی وہ چاہیے ہوتا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جس طرح سے بیانات وہ دے رہے ہیں یہ اپنی قوم کو ڈھیم اور لائز نہیں کریں ہماری قوم بہت بہادر ہے میں تلک بزنس کمیٹی سے بھی ہے دشمن نے آگے ان کو جو ٹارگٹ کیا پولیس کو وہ سارے 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 ددا کر ختم ہوگے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت یک جہتی کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے مضبط سوچ کی ضرورت ہے اپنے مسلحہ فاج رینجرز پولیس کا شہدہ سب کے سارے کٹھا کھرے ہونے کے ضرورت ہے ہاں جہاں پہ خامیہ ہیں ہو سکتی ہیں کتہ ہی ہو سکتی ہیں ان کو ہائلائٹ کریں اور پھر کیا بات کرتی ہیں کہ یہ جہاں کہتی ہیں جی ہم بریئے ذمہ ہیں کے پی کے والے کس طرح کس طرح ہے آج تک جتنے بھی ایک سو پچیس پیز دشمن کے جو کے فانسی کے تختے لیٹو کرنے والے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسن جو ہے برثوک کے پی کی آئے وہاں سے آتے ہیں جو پرسوش حدر لاہور میں ہوئی ہے دوزہ دس میں یہاں دہ رہا تھا اس کے پاس شناتی کار بنا ہوا تھا لیکن اس نے کہا ہے کہ دو لاکھ روپے دے کے یہ جیکٹ پشاور سے آئی ہے وہ بندہ خود جا کے پشاور سے اس کو لے کے آئے ہے تو کیا پشاور میں کوئی فوج نہیں ہے وہاں کوئی پولس نہیں ہے وہاں اتضامیہ نہیں ہے وہاں اکومت نہیں ہے میں یہی کہتا ہوں نا کہ یہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے یہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے دشمن جو چھپا ہوا ہے ہمارے دس پردوں کو پیچھے وہ ہماری کمزوری سے نقصان اٹھائے گا کیوں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اپکی بھی بہت نقصان ہوئے ہیں یہ فیکی بھی ہماری فرٹ لائن سٹیٹ ہے میں سبتہ در سے گردے کے علاق لیکن ہم کہیں جی فیل ہوگی یہ اکومت کیونکہ وہاں سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں یک جہتے کا اضرار کریں مصبت سوچ دیں میں توقع کرتا ہوں مصبت سوچ دیں گے یہ بلیم گیم نہیں کریں گے جی میاں تاریخ صاحب دیکھیں بات جس طرح انہوں نے کی ہے جب محمد علی میاں صاحب بابل کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اپنی سیاستوں کو حکم کر کے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت کو میں خراج تحسین پیچ کرتا ہوں ان کی وجہ سے آج یہ ملک بچا ہو گا ہے پوری قوم ان کو خراج تحسین پیچ کرتی ہے اور بیس کور عوام عسکری قیادت کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑی ہے ان دہشتگردوں کے مقابلے کے لیے باقی نہیں ان کی بات کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہے باقی سارے ادارے ان کے ٹھیک ہیں یہ ان کے ادارے بلکل زیرو پٹا زیرو ہیں جتنے بھی ہیں پولیس لے لیں آپ یہ ان کو کوئی کام نہیں کرتے صرف ان کی ڈیوٹیاں لگی بھی ہیں اب دیکھیں نا جیسے بھائی نے بتایا کہ جی رائیونٹ پر کوئی ڈائی سو بندہ پولیس والا الکار ہے ان کو اتنی اپنی جانیں پیاری ہیں یہ کیوں نہیں نکلتے ایک منٹ میاں صاحب آپ میں میں آپ کی بات میں نہیں بولا یہ غلط کر رہا ہے وہاں پہ ٹوٹتی ہے اے پی ایس وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ رائیونٹ پول جاتے ہیں وہاں میں نے آپ کی بات آپ کی بات میں بولا مجھے بات کو کرنے تھے آپ مجھے بتائیں میں ایک چیلنج کرتا ہوں میاں صاحب کوئی چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب خود بغیر پروٹو گول کے نکل کے دکھائیں سڑک پہ ان کی جان بہت عزیز ہے ایک گوٹ دیکھیں 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 دیس بیس گاری ہیں آپ کی جانتے ہیں دکھائی ہیں یہ کیا بات کرتی ہیں میں آپ کو ٹھیک بات کر رہا ہوں یہ سیکورٹی ہے یہ پیٹوڑی نہیں ہے خان صاحب تو آن پبلی میں چلے جاتے ہیں کر کے دکھائیں میں ایک تو میاں صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں میاں صاحب آپ کو نظر نہیں آتے ہیں ایک ایس ایس والا ہم لے اگر یہ ان کو نظر نہیں آتے ہیں دیکھیں اگر یہ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر میں ان کو بولنے نہیں دیں گے میاں صاحب آپ بات کر رہے ہیں کیسے محپوزشن اور اکمبہ کو ایک پلیٹ فرم میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پہ آئیں اور ان دہشتگردوں کا مقابلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں پیبل پارٹی کے بھی ساتھ ہیں ہم سب کو ساتھ دیں گے یہ صرف ٹیرز ان کو پر یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے لیکن بات یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں میں ان کی بات میں نہیں بولا تھا لہٰذا ان کو بھی کہیں گے مجھے کپیل کرنے دیں اس کے بعد یہ بات کریں دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و مان ہو یہ بیس کروڑ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کا کام ہے یہ کام اسکری قیادت کر رہی ہے جبکہ یہ ان کا کام ہے اور دوسری بات کہ انہوں نے یہ بات کی کہ پولیس جو کام کر رہی ہے آپ کوئی پتہ یہاں کی پولیس کیا ہے یہ پولیٹیکل بھرتیوی پولیس ہے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے یا تارک میں مغو ساہو ہماری جو رینجرز ہے ہماری پاک پہ جائے ہمارے دوسری ادارے ہیں وہ ہمیں جانے دے رہے ہیں قربانیے دے رہے ہیں عوام کے لیے قوم کے لیے میں اس لیے ان کو خراج تقسیم پیچتا ہوں ان کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے پوری بزامت کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی کام بنتا ہے یہ جہاں ان کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اس قوم کی خاطر ہم ان کے ساتھ دینے کو تیار ہے یہاں تو آپ بغیر ان کے ایک بندہ نہیں آپ ایک ایسے چونے ایک علاقے کا وہاں قرائم اس کی مرضی کے تیار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو تو یہ پورے ملک پورے پنجاب ان کے پاس ہے پنجاب میں ان کی پولیس ایسی ہو کہ کیسے بندہ انٹر ہو ساتھ ہے یہ کہتے ہیں نا کے پی کسے بندہ آیا اور کے پی کے مسیحر آسنے میں کتنے بارڈر آتے ہیں پنجاب کے بتائیں مجھے اٹک آتا ہے اس کے بعد اور کتنی آتے ہیں اگر جیکٹ وہاں سے آئی ہے کیوں نہیں پکڑی رونے جیکٹ وہاں ادھر ہی بڑی ہے جیکٹ ایک باتہ تھا پوچھا تھا آمین ملک صاحب ہمارے وزیر پاہ ہوا جاستی صاحب نے کہا ہے چاروں صوبوں میں جو دہشت کرتی ہوئی ہے مکمل طور پر منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے مکمل نقشہ پورا بنایا ہوا تھا تو یہ نقشہ اگر وہ دہشتگار دشوان بنا سکتے ہیں تو ہماری حکومتیں ہمارے دارے ہماری اوپنزیشن جماعتیں کیوں نہیں بنا سکتی چوئی صاحب ابھی آپ نے اس تماشا دیکھا تھوڑا سا ان لوگوں کو اتنا حساس ہے اس پاکستانی قوم کے مرنے کا یہ آپ کو اندازہ ہوگی ہے ابھی تک دعا بھی کی ان لوگوں نے ان کی مقصرت کے لیے رو بھی رہے ہیں کیا اس حوالے سے اس سوچ کو سامنے لارہے ہیں اس حوام کے لیے کوئی ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ قوم کے اندر جو ہے وہ کوئی مرہم کا رستہ آئے چاہے اوپر سے لے کے نیچے تک کی جتنی بھی قیادت ہے وہ صرف اس چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو خوش کر لیں ہم اپنے بڑوں کی صحیح خوشحامت کر لیں وہ پیغام دینے کی کوشش نہیں کرے کہ جو عوام کو اس طرح ضرورت ہے اگر وہ پیغام یہ عوام تک پہنچائیں مطلب آج بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کی پولیس خراب ہے میں نے کب کہا کہ پنجاب کی پولیس بہت اچھی ہے دودھ کی دھلیویں نہیں ہیں کیا سواد کے اندر انہوں نے پچیس ہزار رضاکار جو پولیس میں بھرتی کیے تھے وہ بیچارے چھچے مہینے سن کو تنخواہی نہیں دی جاتی پندرہ ہزار پہ ایک رضاکار اپنی جان خرچ کر رہا بھائی کرٹسائز نہیں کرنا چاہیے یہ وقت کرٹسائزم کا نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک دشمن کی پہچان نہ ہوئی بھائی تیس سال ہو گئے دشمن آپ کے ساتھ ہے آپ کے بغل میں آپ کے بازو میں رہ رہا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ کل تک ہی آپ کے بچے ہوا کرتے تھے کل آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ پشاور میں ان کا دفتر کھول رہے تھے کون کہتے ہیں کہ دشمن ہمارا پہچان والا نہیں ہے یہ لوگ آج اگر مضمت کرنے کے بجائے یہ آپس میں الجھیں نا تو ان کو آپ یاد رکھیں قوم کو چاہیے کہ ان کو سہولتکار گردانیں یہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں اصل میں سیاست دان ہم یہ چاہتنے ہیں کہ بیشا سہولتکار ہیں یا نہیں ہیں ان کو نیست و نابود کر کے عوام کو چھٹکار دلائے اس طرح نیست و نابود کریں گے دوہزار اٹھارہ میں اگر ان کے ساتھ یہ الائنس نہ کریں پھر آپ کچھ سے بات کیجئے گا بھائی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر ابھی تھوڑے دن پہلے چھ مہینے پرانی بات بھی نہیں ہے چار مہینے پرانی بات بھی نہیں ہے آپ کا ایک کل ادم تنظیم کا بندہ جو ہے وہ ایک کل ایکٹ کیا گیا بقاعدہ کل ایکٹ ہونے کے بعد وہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی اس نے جوائن کیا کل ادم سے ہٹ کے وہ دوسری سائٹ پہ آ گیا آپ کے سامنے نہیں ہوا حقانیہ مدرسے کو تیس کروڑ روپیہ کس نے دیا انہی لوگوں نے نا یہ چاہتے کیا ہیں یہ چاہتے ہیں صرف ہمارے خون پہ حکمرانی کرنا نہ ان کے ایسٹس ادھر ہیں نہ ان کے بچے ادھر ہیں پوچھ لیں دونوں کے بچے کہاں ہیں تینوں کے بلکہ صاحب کے بچےوں کا کدھر ہیں یا اگر ادھر ہیں تو بم پروف گھڑیوں میں یا ادھر ہیں تو سو سو گارٹس کے ساتھ میرا اور آپ کا جو ہے ہم جسے کہتے ہیں آپ بے یار و مددگار گھوم رہے ہیں ہم ان کے اوپر پریشان مطلب آپ کے ایک کہتا ہے یہ مدی کا یار ہے دوسرا کہتا ہے تو مدی کا یار ہے یعودیہ کے جنٹ کسی ایک جگہ کے اوپر اب یہ کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتیں فوجی عدالتوں کے قیام کے اوپر سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اعتراض کی اگر کہتے ہیں کہ تیرہ شکوں پر اے وہ نہیں ہوا انکہ سے نہ رہی ہے کہ پاکستان میں انصاف قبول بلا ہو انصاف ہونا چاہیے اگر نیکٹا بنی ہے نیکٹا جو بنی ہے نیکٹا جو ہے اوہ کے پی کے اندر اپلائی نہیں ہونی صرف پنجاب میں ہونی ہے پورے پاکستان میں ہونی ہے نا بلکل کے پی کے میں کیا ہوا ہے کے پی کے میں سب امن ہیں ساری چیزیں موجود ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جا کے باجور سے وہ جو انوار الحق ہے جس کو پکڑا ہے انہوں نے سہولتکار کو اس کے باپ بھائی سب کو اٹھا لیا آج پتہ لگا اس کا باپ بھائی وہاں باجور کے اندر رہتا تھا آج پتہ لگا دوہزار دس سے وہ یہاں رہ رہا تھا کے پی کے وہاں پہ تو عام آدمی کا جانا محول ہے تو کیا کریں گے میرا پھائی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی وہ وہاں جاتے ہیں ہمارے دعوے ہیں کہ ہم نے سارے علاقے کیلئر کرا لی ہیں ہماری وہاں پر عملداری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فوج ہماری پولیس ہماری رینجرز ہماری ایف سی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کام کر رہی ہیں مسئلہ آتا ہے ان لوگوں کے پر سہستدانوں پر آکے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے انہوں نے ان کے ساتھ گڑ جوڑ کرنا ہے یہ قیم کرنا ہے مصدر معاملات تو یہی ہیں محمد علی میاح صاحب اپوزیشن کا بھی آپ نے اعتراض سن لی ہے ہمارے جینرلسٹوں کے بھی اعتراضات سن لی ہیں جس کا کوئی جواب دیں کیونکہ عوام جواب چاہتی ہے انہوں نے آپ کو ووٹ دے کے لیکٹ کی ہے آپ داندری کر کے نہیں آئے جس کی وجہ سے آپ موہ میں حموش ہوکہ پیٹ جاتے ہیں وہ کبھی ہمیں نے پیٹ رہے ہیں کبھی کسی کو لپیک نہیں اور کیا کیا باتیں کی کبھی حتہ صحیح بھی تھی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پکڑا گیا ہے یہ آج ان کو پتا چلا ہے تو پکڑا ہے اس کو باہر پکڑے ہیں آج ہی پتا چلا ہے اس میں اطلاع باری کیا بات ہے آج ہی پتا چلا ہے بھائی اور بھی کئی لاہور میں ہیں وہ پتا چلے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بند ایک دھماکے ہوئے ہیں ایجنسیوں کی طاقت سے رینجر فوج پولیس حکومت تمام بھی طاقت سے کتنے دھماکے ہیں جو کہ روکے گئے یہ ان کو نہیں پتا ان کو پتا ہونا چاہیے اگر انہیں بات کرنی ہے بیگرے کلی کے اوپر تو مرسل نہیں اب نیٹ پر جاگ پوچھیں جو پرسنگ گورنمنٹ پر جاگ پر دی ہے کہ کتنے جو سینکروں جیسے گرد بیفور ٹائم جب وہ انٹر ہوئے ان کو پکڑے گئے ان کو سزا دی گئی وہ اندر رہ کے چاہ رہی ہیں اگر ایک ہی کی بھی کیوں ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک خیالی دنیا میں جس میں کہ سوالہ کام ہو پریسنٹ ہو ہی نہ سر دوہزار ایک امریکہ بھی اس کے بعد وہاں پہ تو ہوا آپ مجھے بتائیں دوہزار گیارہ کے بعد پاکستان کے اندر آہا بیٹھے ہیں سرہ پیس پال رہے ہیں ہم اس کے مرک میں رہ رہے ہیں جو دشمنوں سے ایر تیر گلو ہے اسی پاکستان میں اسی پاکستان میں یہ باتنگی صحیح ہے جنگی صاحب کا بیٹا جیتا ہے یا نہیں جیتا اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اسی پاکستان میں حقانی مدردیں باتیس کوئی نہیں ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکی سسٹم ہے جو ان کے جو آٹومیشن ہے جو ان کی جو جنسی ہے جو ان کی سیکرونسال کی جو بھی جربہ ہے وہ ہمارے میں کیوں نہیں ہے پھر میں ان سے میری بیعث ہی نہیں ہے شار ساٹھ ملین ڈالر ابھی ملا ہے شار ساٹھ ملین ڈالر ابھی ملا ہے شار ساٹھ ملین ڈالر ابھی ملا ہے ان کو اگرمنٹ لینے کے لیے کہ آہ وہ اسے جالی بندئے مگا لیا ملا تو اوپن نہیں ملا ہے گوربن اپن جب پاکستان بات یہ ہے کہ آپ بات کریں آپ یہ کہیں کہ پچھلے چونکہ دو سال میں جنان جو دیسٹر گھٹی تھی وہ 57% فگرز میں ہے یہ خود میں ابھی بتا رہے تھے میں پاس لکھی ہوئی ہے 57% دیکھ ساتھ گئے دو ساتھ میں ختم کام ہوئی ہے پاکستان میں پنجاب میں تک میں 52% کام ہوئی ہے جہاں ہروں دباقی ہوتے تھے وہ کم ہو گئے اس کے بعد یہ ایک ہی ہو گیا بھئی منتقہ ایک ہی ہو گیا بھئی ہو گیا اللہ نہ کرے وہ دشمن مرا نہیں ہے ختم نہیں ہوا اس کا یہاں سے نیٹ ورک جو تھا جنستان نے اس کو ہٹا دیا گیا ان کی سنگیں تباہ کی گئیں فیکٹییں تباہ کی گئیں ان کو مارا کے وہ بھاگ گئے اب وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جائے اب خرنستان میں ہم کب کہلے کہ نہیں ہیں کب فوج نے کہا ہے کہ آج کے دین کے بعد کوئی دھماکہ نہیں ہوگا عامر صاحب دھماکے اللہ نہ کرے میری سماؤں میں خواب اللہ نہ کرے جس نے حکمرانوں کے بیس سے کوئی چیز ہوگی نہ پوچھوں نہ ایک دھماکہ نہیں ہوگا اب یہ بات سن نہیں سکتے عام افراد کو مارنے والے عام بندہ جو ہے جس کے بھر میں موت آئے ان کو کہتے ہیں فکنی پڑتا ہے ایک ہو سکتا ہے یہ تو کلیم فرانس نے بھی نہیں کیا یہ ہتھاکہ نہیں ہو سکتے کتنا اڈوانس ملکہ ہے کتنی ان کی نیٹ وقت نہیں ہے سر میں فرانس ہوں آپ مجھ سے یہی وعدہ کرتے ہو آپ مجھ سے یہی وعدہ کر کے ووٹ لگتر آتے ہو ان کی ایک بات سے میں فوت فکر ہوں جو نے شروع کیا یار عالم یہ ہے ایک جہتی کا ہے بلیم گیم کا نہیں ہے خدا رہا مت بلیم گیم کریں میں نشاندہ ہی کر رہا ہوں بلیم گیم نہیں کر رہا بلیم گیم یہ لگ لگے وے ہیں جب آپ نے کہہ رہا کہ جب حقر کیوں ہوں گا تو آپ کی تو کیٹویٹی کہا پہ گئی عامر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں خامیہ ہیں وہاں وہاں پہ جہاندہ ہی کر کے ایک جہتی دکھائیں مرگو کون کو فوج کو ریجر کو پولیس کو حکومت پاکستان کو کی بیکی کی پنجاب سب سب جگہ پہ میہ میہ تارک محمود صاحب یہاں پہ ذرا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک کے بعد آپ نے اس چیز کا ہمیں جواب دینا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے دہشت گردی کو حتم کرنے کے لیے عوام کا جو ایک دوبارہ بحال کرنے کے لیے اعتماد کو کیا کریں گے اور کیا کرنا چاہیے اس چیز کا اپنے جواب دینا ہے آفٹر شورٹ بریج ویلکم بیک جی میہ تارک محمود صاحب جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر ایکشن کریں رہی فوجی دالتوں کی بات فوجی دالتیں چونکہ سیول دالتیں میرا خیال ہے کہ دہشت گردی میں کام نہیں کر سکیں گی چونکہ یہ جج سائب منڈ درتے ہیں اور جو درتے کیوں ہیں ہم نے جو کچھ چیز آئے گی تو انس میں کناہ لوگ بڑھ رہے ہیں لوگ عبادت کرنے وہاں گئے وہاں منتے مانگنے گئے بیچارے اور بیچارے وہ اللہ کو پیارے ہوگئے دیکھیں نا یہ کوئی سانیت تھوڑی ہے اللہ تعالی کی ذات میں بھی تو پوچھنا نا ہمیں پوچھنا ہے کہ یار تم لوگ حکمران تھے تم لوگوں نے کیا کیا اپنی عوام کے لیے کیا کیا آپ نے اتنا دکھ درد آپ کو عوام کا ہو تو آپ لیے چیزیں چھوڑ کے مسلح نہ پکڑ لیں ہمیں دکھ درد ہے میری ذات اپنی ذات تک دکھ درد ہے ہمارے پاس ابھی تو پاور ہی کوئی نہیں ہم تو کسی ایک والدہ بھی لگا سکتے ان کے پاس تو پوری پاورز ہے یہ نون لیگ والے جو ساتھ بیٹھے مارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے پاس تو ساری پاورز جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہتا ان کا ہی ان کا ہی ایک کونسیبل کی ایک ویڈیو ریلیز ویڈیو ریلیز رہن لگتا تو یہی ہے ایک ویڈیو نہیں پڑے بھرہ کر لیں ایک ویڈیو میں آپ کی باتیں بولا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ طاقت نہیں ہے ایک ویڈیو وہاں آپ سے بہت بہتر کام ہو رہا آپ چلے پرسلی میرے ساتھ چلیں آپ کو دکھاؤ کو کیا کام ہو رہا اچھا بات یہ ہے ایک پولیس والے کی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کو پندرہ مہینے کی تنہاری میری چھوٹے بچے اس کے پیچارے کے اور اس کی جو تقریر آپ کو میں سناوں کہ کیا وہ خادمیالہ کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کی ہے شاید ان کو اور پسین آنا چلو ہو جائے پھر وہ کہیں گے کہ آپ لوگ نے خود بندے کو منگر کرا کی ہے وہ کون ذمہیہ تھا اسرہ کی باتیں رہا کرے وہ قائمہ بندہ لیکن بارال میں اس بیاس پہ نہیں پڑھنا چاہتا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میری یہ خواہش بھی ہے ہماری پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ سارے چاروں صوبے کٹھے ہو جائیں کٹھے ہو کے اس کا کوئی مصبت حل نکال لیں اس حل کو نکال کے اس کو پر اپریمنٹیشن کریں اگر فوجی ڈالتوں کی ضرورت پڑھتی ہے کہ ان کو فوراں ان کو بحال کریں اور دوسرا یہ ایکشن ایکشن پلان جو بنا ہوا ہے جو آل پارٹی کنفرنز میں اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس کو پر عمل درامت کرائیں تاکہ حالات بہتر ہو جی آمیر ملک صاحب افغان حکومت جو ہے پاکستان میں ہونے لئے تحشید گردی کے حالات پاکستان کی مدد نہیں کری اور نہ الٹا بیان دے رہی ہے کہ ہمارا تحشید گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں بھی محفوظ تکانے کوئی نہیں بنے ہوئے آپ اپنی طرح سے محفوظ تکانے جو بنائیں وہ ختم کریں تو یہ صورتحال میں ہارڈ جب پولیسی بھی تھنڈی پڑی ہوئی ہے ہمارے حکومان بھی تھنڈے پڑے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری عوام جو ہے وہ تو پیسی تھنڈی پڑی ہوئی ہے بھائی دیکھیں ہندوستان میں جو ہے وہ اخوانستان میں کم از کم دو بلین ڈالر کی ابھی انویسمنٹ کی ہے چالیس ہزار سالانہ سٹوڈنٹس کو انتہائی بہترین جیسے کہتے ہیں وظیفے دے کے ہندوستان کی یونیورسٹی اور کالجز میں وہ داخلے دے رہا ہے دشمن ازلی دشمن سامنے ہیں لیکن میری قوم مر رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایک کانسٹیبل وزیدعالہ کے یہ بات کر رہا ہے فلاں چیز اس میں لگا ہوا ہے ابھی تک آپ مجھے بتائیں متفقہ طور پر تمام سیسردانوں کا کوئی ایک بیان قوم کے ساتھ ہندردی کا ایک بیان آیا ہے بسلسل دونوں طرف سے لگے ہیں کہ جی تمہارے پاس پولیس اچھی نہیں وہ کہتے ہیں تمہارے پاس پولیس اچھی نہیں وہ کہتے ہیں جی پنجاب کے اندر رینجرز داخل کر دو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی کیپیکے میں بھی ہونی چاہیے کوئی ایک حل دیا ان میں سے کسی یہ حل ہے کہ آپ گئے پانچ لاکھ دیتی ہے دس لاکھ دیتی ہے میں نے ایک کروڑ دیتی ہے کل وزیراعظہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنی ساری چیزیں گنوارے تھے کہ جی میں رویا بھی اور میں بڑا افسردہ بھی ہوا اور میں اس کے گھر بھی گیا میں اس کے گھر بھی گیا اس کو ایک کروڑ روپیہ دیا اس کے بچوں کو میں نے یہ یار آپ از اثر برا بات ہو تم صوبے کے یہ تمہارا فرض ہے یہ تمہارے کاموں میں اولین کام ہیں بات یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا ان کو کہ ایک بھی ہی ہوا تو یہ جنون بات ہے اگر یہ بات کہیں تو فیڈل گورمنٹ نے لاہور ایک دھماکہ ہوتا ہے پاکستان کے انتہائی قابل افسران ہم نے کھو دیئے تو کیپٹن مبین بہت بڑا افسر تھا یہ دہشتگرد کامتے تھے اس کے نام سے ایک ڈیڈ آنسٹ آدمی ہم نے کھو دیا سالوں میں بنتے ہیں ایسے افسر یہاں لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے کیا فرض نہیں تھا سندھ گورمنٹ کا کہ وہ سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ کے اندر آپ یقین کریں ایک سب انسپیکٹر ایک اے ایس آئی اور پانچ پولیس والوں کے ساتھ سیکنڈ لیڈی سرچر تھی نہیں وہاں لائٹ نہیں تھی ادھر اب یہ عالم اور یہ علمیہ ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب وہاں پر سو کے قریب شہادتیں ہیں اور تین سو سے زیادہ جو ہیں وہ زخنی ہیں وہ ان کو چھوڑ کر آسے زرداری صاحب کا استقبال کرنے کے لیے چلے گے جب تک یاد رکھیں نیچے کے افراد اپنے اوپر کے بوسس کو خوش کرتے رہیں گے یا جی حضوری اور خوش کرنے کا جب تک سلسلہ رہے گا ہماری قوم ایسے ہی مرتی رہے گی چاہے کے پی کے ہو سندھ ہو بلوچستان ہو یا پنجاب ہو ختم ہونے والا شخص وہ پاکستانی ہے محمد علی میاں صاحب جب ہم بات کسی کی کریں دہشتگردی کی بات کریں دشمنوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو نست و نبود کرنے کی بات کریں تو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں ہارجہ پولیسی کی طرح اور ہماری ہارجہ پولیسی صفر ہے اور اس حورتحال میں ہمارے نون لیگ کے حکمران جو ہیں وہ ڈیفنڈ کرنے میں لگے رہ جاتے ہیں کہ ہماری ہارجہ پولیسی بہت اچھی ہے اور دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں دیکھیں عمر صاحب بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آیا تھی ہے جیسے عمر صاحب نے کہا ہے کہ پھر بلینی برین گیم نہیں کریں نمبر اپنے پر دوسری بات یہ ہے کہ اب میں کرنا کیا ہے جو بھی ہو گیا فوجہ پولیسی نکام ہے نہیں ہے مرشل فیل ہے نہیں ہے پولیس کس کی اچھی ہے کس کی بھولی ہے اب آپ کی چلے طرح اس پیس کو چمیٹے آگے لے بھی چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس کی جو میں نے پرپوز کیا میں بھی حال دیتا ہوں میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹارگٹ کیا ہے ہمارے دشمنوں کا ہماری گورنمنٹ جو ہے پچھلے پاکستان کی تمام گورنمنٹ جو ہیں پسروائی بھی اور وفاقی بھی سموٹی چل رہی ہیں سسٹم چل رہی ہیں ہر کوئی اپنے پر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اپنے میں خدمت کرے تاکہ دو دہ تالہ الیکشن میں وہ ووڈ لے سکے محشت ہماری فیجرل ہو سٹوکر چینج ہو ہماری باقی ٹرےڈ ہو انجسٹری ہو سی پیک ہو وہ ایک نظر آ رہی ہے کہ ایک ٹریک پر پاکستان چل رہا ہے امان امان تو کہ یہ ہوا کہ ان تمام پاکستان کی ترتیب کی اشارہ پر چلا ہے پاکستان رینگا ہے ابھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک اٹیک ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب پہ یہ چاہے کیپی کے ہے پنجاب ہے سندھ ہے یہ اٹیک ہوا ہے تو دشمن جو ابھی ہے وہ پورے پاکستان کے در پہ ہے نمبر ایک نمبر ون اتحاد مصبت سوچ جہاں خامیہ ہیں ان کو دور کریں فوج کا پولیس کا رینجرز کا مورال کسی بھی صورت میں اگر خامیہ ہیں بھی ان کو دورنا ہونے دیں پبلک کا مورال جو ہے وہ دورنا ہونے دیں اور ایک تمام جو ہمارے سیاست پاپارٹی ہے ان کا یہ فرض ہے میں تمام کہہ رہا ہوں پھر میں کہ ایک سیسہ پلائی دیوار ہو کہ جس طرح اے پی ایس کے بعد اے پی ایس کے محسانے کے بعد تمام قوم نے تمام پارٹیوں نے ایک وہ جو ایک اتفاق کا ایک مظاہرہ کیا تھا آج میں کہتا ہوں وہ ہی سفاقہ مظاہرہ کرے یہ چھوڑ دے اے ایس آئی یہ چھوڑ دے جیل چوٹی پر اکیپی کے میں یہ چھوڑ دے اے پیس میں کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی عمر صاحب کی یہ بات بہت ہی دل کو لگی ہے کہ اب تمام جو ذاتی اختلاف سیاسی ہیں ان کو بھلا کے پاکستان کی بات کریں جہاں پہ نیکٹا میں خامیہ ہیں جہاں پہ کتا ہی ہیں ان کو دور کر کے ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ جو اٹیک ایک چھلکی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے یہ سٹرونگ ہو جائیں جی میاں تارک محمود صاحب یہ بات محمد علی میاں صاحب نے ٹھیک کیا عمر ملک صاحب نے کیے کہ حال نکلنا چاہیے پیشل نیشنل ایکشنل پلان پہ کوئی کمی آ رہی ہے کوئی کتا ہی آ رہی ہے کسی شک پہ عمل درامر نہیں ہو رہا تو اس پہ اپوزیشن کو پوائنٹس اٹھانا چاہیے تاکہ کمی آ رہی ہے اس پہ عمل کرے دیکھیں میں خود چاہتا ہوں بہت اچھی بات عمر نے بھی انہوں نے بھی کیا بہت اچھی بات کیا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مل بیٹھنے کا اختلافات ہم اپنی طرف کریں میں میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ان سے ایسے بات کریں ان کو پتہ چلے کے ان کو چیک کریں ان کو پورا ان کے لسٹ بنائیں کون کون سے دوگ ہیں اگر ان میں کوئی کوئی ایسے دوگ ہیں جو ناصر ہیں ان کو فوراں گرفتار کریں دوسرا یہ ہے کہ یہ بورڈر ان کا پھل حال کیوں انہوں نے بند کر دی بہت اچھا کہ درام اٹھایا اب جائیں نا ایران کے ساتھ بھی یہی ہے وہاں بھی ریفریجو بہت گئے ہیں لیکن ایران نے سب سے اچھا کام کیا کہ انہوں نے ایک ان کو ایک لڑھا جگہ دے دی یہ نہیں کہا کہ پورے پاکستان میں جیسے پاکستان میں ریفریجو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے ایک جگہ ان کو دے دی دی بھی آپ یہاں رہے تاکہ انہوں نے دیکھیں کتنا کم ہو رہا ہے اس لیے آپ دورمنٹ کو یہ چاہیے کہ بات کریں آپ قوامِ غدتہ سے بات کریں ان سے بات کریں امریکہ سے کریں دوم اور دوم اور امریکہ کرتا امریکہ سے بات کریں کہ بھی افغانستان میں کیونکہ چالیس فیصد ایریا ہے افغانستان کو ادھر افغانستان کا کنٹرول نہیں ہے وہاں انڈیا کا کنٹرول ہے وہاں امریکہ کا کنٹرول ہے ان کی پہنچیں وہاں بیٹی نہیں ہیں اور وہاں ہی یہ دہشتر دکھنا رہ کے بیٹھے ہیں وہی سے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور انہوں نے پورا نیٹ پرک کیونکہ ریفیجو پورے اس وقت پھیلے ہوئے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے وہ وہی سے انسٹرکشنز دیتے ہیں اور یورپلاک وغیرہ کرواتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و مان ہو بلکل جی آمد ملک صاحب کو اس میں آپ بنائے یہ بات ہمیں ٹھیک ہے بلکل آپ کا بھی تذیعہ بلکل ٹھیک ہے کہ کنانوں کو اور اپوزیشن کو اس ٹائم ایک پیچ میں ہونا چاہیے اور دہشت گردی جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے پورے مل سے اس کا ٹکانہ ہتم ہونا چاہیے بھائی بس طرح یہ کہ کنان کو اغوانستان کے جو صدر ہیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک پپٹ ہے جو اس کا اصل ملک ہے وہ امریکہ ہے وہ نیٹو ہے ہمیں نیٹو اور امریکہ کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے رہ گئی بات شہروں کو سیل کرنا شہروں کو سیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سردوں کو سیل کریں ناکے لگائیں اپنی سردوں سے وہ اگر یہ بات ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بتا رہی ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اغوانستان سے آ رہے ہیں تو پھر کراچی، ہیدراباد، لاہور، سکھر ان کو سیل کر کے کیا ہے جہاں سے آ رہا وہاں سے سیل کریں وہ میرے گھر میں آنے کے بعد اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر تو بڑا مسائل ہیں مثلا ایک دوسرے کو یہ بلیم گیم کرتے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے جو مجھے خوف خوف آ رہا ہے بڑا خونی الیکشن دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ اتنے بڑے سانے اور علمیہ کے اوپر یہ لوگ ایک نہیں ہوئے انہوں نے کوئی ایک ایسا پیغام نہیں دیا کہ آج گھر میں بیٹھی بھی ماں اور بہن جو ہے جب گھر سے باہر نکلے ان کے گھر کا کام کرنے والا وہ اتمنان سے ہو انہوں نے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا ایون وزیراعظم کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں آیا اپنا دینی جماعتوں سے ایسا پیغام نہیں آیا عمران خان نے تو کوئی پیغام دیا ہی نہیں وہ پہلے دن سے ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح سے پوائنٹ سکورنگ ہو جائے اور ہماری عوام جو ہے وہ یہ کہہ گئے واہ جی اس نے یہ بات اچھی کہ اس نے یہ بات سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ شام سات بچے سے رات گیارہ بچے تک ٹاک شیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی ایک پیغام میرے ملک کو میرے وطن کو اس وقت ایک پیغام کی ضرورت ہے ایک پیغام پوچھتے ہیں محمد علی میاں ساتھ ہے جو ٹائم ہتاں مارے پر یہ کتنے کے اویر ہیں میاں عمر صاحب سب سے پہلے میرے پرامش نے ایک پیغام دیا بڑا سخت پیغام دیا پھر آرمی چیف نے پیغام دیا بڑا سخت پیغام دیا چاروں سباری حکولتوں نے پیغام دیا بڑے لیڈرز جو ہمارے انہوں نے پیغام دیا اور یک جاتی کا پیغام دیا تو میں سمجھتا ہوں پیغام تو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی لیڈر کی کسی بھی لیڈر کی آپ محبت وطنی شد کریں کہ پیغام نے ڈڑ گیا ایسے نہیں ہو سکتا آج ہی ہمارے آرمی چیف نے جو جو نے بات کی کہ آرمی چیف جو وہاں پہ انچارج ہے امریکہ کا کمانڈر اس سے بات کی ہے کہ یہ جو تھکانے ہیں کو ختم کریں ورنہ ہمیں ختم کرنے آتے ہیں آج خبر بھی سننے نہیں آپ دخواست کر رہے ہیں یہ دخواستیں کر رہے ہیں یہ آپ کی آپ کے یہ ایک سوچ ہے آپ کی ایک سوچ ہے آپ نہ اتنے ہیں ادھر نہ کہیں آپ نہیں میں سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے یہ اچھی سوچ ہے یہ ہر پاکستانی میں اور انہوں نے دیویلپ ہونی چاہی ہے ان کا جواب بھی آیا کہ ہم آپ کے تحفظات دگن کرنے کوشش کریں گے کر رہے ہیں آپ بھی کوئی پیغام دی دیں اور ہم اس دہشتر گردی جو ہو رہی ہے اس کے ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہے آپ نے اپنے محلوں میں جہاں کوئی مشغوق آدمی دیکھیں جس کی کوئی ایکٹویٹیز غلط ہے وہ فوراں اطلاع دیں پولیس کو اطلاع دیں یا جو بھی جنسی ہیں ان کو اطلاع دیں تاکہ موقع سے پہلے ہی ہم ایسے اناسس کو پکڑیں اور ان کو کیفرے کے دارے میں موسیٰ صاحب کا محمد علی میاں صاحب کا اور عمر ملک صاحب بہت شکریہ پرگرام میں ناظرین آج کے پرگرام میں جو بات کی ہے اس میں عوام کو اپوزیشن کو قرآنوں کو اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی کا جو ناظر پھیل گیا پورے ملک میں یہ جر سے ہتم ہو اور عوام سکھ کا سانس لے گھروں میں بیٹھے اور ہیر ہیر سے گھر سے نکلے اور ہیر ہیر سے واپس آئے اب ہمارے پرگرام کا ٹائم ہتم ہو چکا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ